اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا تھا کہ علیہ پرسلان کو تالمشک کی مروح پہنچنے سے پہلے ہی مروح پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر سپاہیوں کو اپنی بیت کرنے کے لئے کہتے ہیں اب آگے علیہ پرسلان سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی بھی ترک کا خون نہ وہے کافروں کے ہوتے ہوئے جواباً سپاہی کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو تالمشک کی پیر بھی کریں اور اس کا ساتھ دیں اس کی بات سن کر علیہ پرسلان ان کے ساتھی اپنی تلوار نکالتے ہیں اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف ہم ایسیس کو دیکھتے ہیں جو کہ اکنائے پالدہ کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں پر سپاہیوں کی لاشی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اتنے میں کچھ ڈاکو آکے اسے بھی گھیڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر ڈاکو کے سردار کے پاس لے جاتی ہیں علیہ پرسلان کچھ دیر لڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو روکتے ہیں اور کتلمش کے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ کیا یہ اتنا کافی نہیں ہے اب بھی تم میرا ساتھ نہیں دوگی اور اتنے میں کتلمش اور اس کے ساتھی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور علیہ پرسلان کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں کتلمش کہتا ہے علیہ پرسلان اور تب ہی رسول تیگن کہتا ہے کہ ہمیں دیر ہو گئی ہے کتلمش کچھ دیر علیہ پرسلان کی آوازیں سنتا ہے جب رسول تیگن گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو آج میں ہی قتل کروں گا لیکن کتلمش اسے روک دیتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم سب یہی پر رکو اور کوئی بھی میرے پیچھے مت آنا وہ یہ کہہ کر قبیلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے کتلمش قبیلے کے اندر آتا ہی اونچی آواز میں علیہ پرسلان کو پکارتا ہے تب ہی آواز ان سے کہتا ہے کہ سلطان علیہ پرسلان کہیں کتلمش سردار کتلمش کو دیکھ کر علیہ پرسلان اپنی تلوار زمین پر اٹھکاتے ہیں تو اس کو دیکھ کر کتلمش بھی اپنی تلوار زمین پر اٹھکا دیتا ہے اور پھر آگے علیہ پرسلان سے بات کرنے کے لیے آتا ہے آگے آگے وہ علیہ پرسلان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو تب علیہ پرسلان کہتے ہیں میرے پاس سلطان کی مہور اور ان کی آخری وسیعت موجود ہے جس پر خطا علمش پوچھتا ہے کہ کیسی وسیعت اعلی پرسلان کہتے ہیں کہ سلطان طگرل کا آخری فرمان ہے کہ تمام سپاہی تمام سردار میری بیت کریں اعلی پرسلان کی بات سن کر خطا علمش کہتا ہے کہ اعلی پرسلان کیا تم نے نہیں سنا تھا جب میں نے کہا تھا کہ سلطان کے بعد میں کسی کی بیت نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کے کہنے پر تلوار اٹھاؤں گا تب اعلی پرسلان کہتے ہیں کہ بلکل میں نے سنا تھا لیکن میں تمہیں آخری موقع دینا چاہتا ہوں ہم دونوں جانتے ہیں کہ اگر سلیمان تخت پر بیٹھا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اور میں اور تم ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے اگر ہم دونوں مل جائیں تو ہمارے اتحاد سے ہم لوگ آلی سلجوک سلطنت کو بہت زیادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں اس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن سکتے ہیں علی پرسلان کی بات سنکر کو تلمش کچھ دیر سوچتا ہے اور پھر علی پرسلان سے کہتا ہے کہ علی پرسلان میرے مرنے کے بعد میں تخت پر صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور کسی کو نہیں لیکن میرے جیتے جی جب تک میں زندہ ہوں یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے اور میرے علاوہ تخت پر کسی کا حق نہیں ہے تب علی پرسلان کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تم مرو کے لیے مجھ سے پھر سے لڑو گے تب کو تلمش کہتا ہے کہ نہیں میں مرو کے لیے نہیں بلکہ اس تخت کے لیے تم سے لڑوں گا یہ کہہ کہہ کو تلمش اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور قبیلے سے نکل جاتا ہے اور علی پرسلان اسے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی رسول تیگن کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ جورجان جانے کے سارے رستے سلمان کے حکم پر بند کر دیے گئے ہیں اسی لیے ہم وہاں پر پیغام پہنچائے بغیر ہی واپس لوٹ آئے ہیں تب ہی دوسرے ایک سپاہی کہتا ہے کہ مرو ہمارے ہاتھ سے گیا جورجان جانے کے سارے رستے بند کر دیے گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے تب رسول تیگن کہتا ہے کہ ہم دھمگان جائیں گے اور کو تلمش کے آتے ہی وہ سب کھوڑوں پر سوار دھمگان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جس کے بعد علی پرسلان اپنے لوگوں کو قبیلے کی حفاظت کے لیے دائنات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ بھی گیرے تو مجھے اس کی خبر چاہیے جس کے بعد وہ آتابی سے کہتے ہیں کہ سلطان کے جنازے میں شرکت کرنا لازمی ہے تب آتابی اس سے کہتے ہیں کہ سلطان یہ کیسے ممکن ہے اگر آپ ریج جائیں گے تو وہ آپ کو گرفتار کر لیں گی آپ خود کو تخت کو اور سلجو کی سلطنت کی مستقبل کو خطرے میں نہیں جھونک سکتے جس پر علی پرسلان تھوڑا اداس ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آتابی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور تب ہی سفیریہ خاتون کہتی ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ علی پرسلان تمہیں چھوڑ دے گا جس پر ڈاکوں کا سردار خنجر سفیریہ خاتون کی طرف کرتا ہے جس پر سفیریہ خاتون سے کہتا ہے کہ دیرو مت تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور آجسز کو لانے کا اشارہ کرتا ہے آجسز جیسے ہی وہاں پر آتا ہے سفیریہ خاتون اکنائے والدہ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ڈاکوں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے نا آپ ٹھیک ہیں جب اب ان اکنائے والدہ کہتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تم پریشان مت ہو جس پر ڈاکوں کا سردار اکنائے والدہ کے پاس جاتا ہے اور خنجر ان کی گردن پر رکھ کر ان کے گلے میں پہنا تاویز کاٹ لیتا ہے اور اس کے بعد ملک شاہ کے پاؤں کا جوتا اتارتا ہے جس پر سفیریہ خاتون اس سے کہتی ہے کہ دھو رو ہو مجھ سے اللہ پرسلان تمہیں تمہاری رادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے یاد رکھنا وہ اس کا حساب لی کر رہیں گے اس کے میں ڈاکوں کا سردار آجسس کے پاس آتا ہے اور اس کے چہہے پر دو مکے مارتا ہے جس کے بعد وہ تاویز اور جوتا آجسس کو دے کر کہتا ہے کہ اپنے سردار کے پاس لے جاؤ اور اپنے سردار کو بتا دو کہ اگر وہ اپنے ان لوگوں کو رومیوں کے حوالے ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تو ان کے وزن کی مطابق ہمیں سونا دیں اور اپنے سردار سے کہنا کہ وہ زیادہ دیر نہ لگائیں کیونکہ اگر تمہارے سردار نے زیادہ دیر لگائی تو ہم یہی پیشکش رومیوں کو کریں گے اور انہیں رومیوں کو بیچ دیں گے کل شام تک یہ سونا اگواہ کی جانے والے مقام تک پہنچ جانا چاہیے ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے جس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے اور اس کے ساتھی آجسز کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہیں اور پھر ڈاکوں کا سردار انہیں حکم دیتا ہے کہ اس سے وہیں پر چھوڑا ہو جہاں سے تمہیں سے لے کر آئے ہو جبکہ دوسری طرح سلجان خاتون اور باقی سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اکنائے والدہ اور سفیریہ خاتون کے جانے سے اور کچھ دیر میں انہیں ملک شاکر انہیں کی آواز آتی ہے تب سلجان خاتون کہتی ہیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں سفیریہ خاتون اور اکنائے والدہ کہاتے ہی سلجان خاتون ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک تو ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں تب اکنائے والدہ کہتی ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں پریشان مت ہو جس پر پیر کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خدا ہی سب کرنے والا ہے پریشان مت ہو خدا ہماری مدد لازمی کرے گا اس کے بعد ہم ریک کلہ میں وزیر کو دیکھتے ہیں جو کہ سلیمان کو پوشاک پہنانے کی تقریب کے ساری تیاریاں دیکھ رہا تھا اور وہاں پر اس وقت گورنر گریگور میتھیوس اور کانٹنیون بھی موجود ہوتی ہیں کانٹنیون گورنر گریگور سے کہتا ہے کہ یہ محض ایک وزیر ہے اس سے جان چھوڑانا بہت ہی آسان ہے اور تب ہی وزیر اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی باری کا انتظار کرو تم سے بھی جان چھوڑانا بہت ہی آسان ہے اور بہت جلد ہم تم سے جان چھوڑا لیں گی وزیر ان کے پاس جاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ آپ کے ہونے سے یہاں پر کچھ لوگ پریشان ہیں آپ سلیمان کو تاج پوشی کی مبارک پاتھ بات میں دے دیجئے گا ابھی آپ کو یہاں سے جانا چاہیے تب جب آپ ان گورنر گریگور سے کہتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہونے کا آپ سے زیادہ حق ہمارا ہے آپ ہم سے ایسے بات نہیں کر سکتی آخر ہم تمہاری طرح ملازم نہیں بلکہ اس کے خاندان والے ہیں اور تب بھی سلیمان کے وہاں آنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور سلیمان اپنی بیویوں کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آتا ہے سلیمان کے چہرے پر ڈر واضح تھا یہ دیکھ کر کونٹ لیون گورنر گریگور سے کہتا ہے تمہارا دامات تو بہت زیادہ ڈر پوک ہے جس پر گورنر گریگور کہتا ہے کہ یہ اللہ پرسلان کی عدم موجودگی سے ڈر رہا ہے بلکل اس کی موجودگی کی طرح اعلان پوری آلی سلجوک میں کیا جائے گا جواباً اللہ پرسلان کہتے ہیں خراسان کے بعد جس جگہ پہلی دفعہ ڈھول کی آواز سنائی دے گی وہی ہمارے شہدہ کی آخری آرامگاہ ہوگی موقع ملتے ہیں مروں سے سپورا کان جائیں گی اور اسے ترکوں کا شہر بنائیں گی انشاءاللہ جس پر سب یک زبان ہو کر انشاءاللہ کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی قسط یہیں پر اختتام پذیر ہو جاتی ہے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ آپ کو بنا کسی دیری کی ملتی رہیں ملتے ہیں اگلے کس کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ